میرا یہ مطلب عقیدہ یا کنوکشن ہے کہ اسلامی بینکنگ سعودی بینکنگ دونوں حرام ہیں تو رب بکرہ کی آیات نمبر 275 سے 289 میں باضی طور پر سلطیوں ممانت کی ہیں اور فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانوں گے تو اللہ اور سلطے ساتھ جنگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہن کا انسانی قولی صدق اللہ علیہ وسلم موجود خواتین و حضرات پروگرام لائٹ اف گائیڈنس کے ساتھ عبد الرزاق حاضر خدمت ہے آج بہت ہی مختصر طریقے سے آپ کو اسلامی بینکنگ اور سونی بینکنگ کے بارے میں عرض کریں گے سب سے پہلے تو ابلاحات کر دوں میں کوئی مفتی علامہ یا کوئی عالم نہیں جو اس کے بارے میں کوئی تفصیل یا تفصیل آپ سے بیان کروں لیکن ایک فریشن چارٹر کاؤنٹر اس کے حوالے سے میری تحقیق کو سات سال پر مہید کر دی اور اس میں میں کافی سٹاڈی کی تو اس کے ساتھ ہی میرا یہ مطلب عقیدہ یہ کنوکشن ہے کہ اسلامی بینکنگ سعودی بینکنگ دونوں حرام ہیں اس کی وجہات میں ایک ایک کر کے بیان کر دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تو یہ سور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی آیات نمبر دو سو پچھپتر سے دو سو اناسی میں باضی طور پر سور کی ممانت کی ہے اور فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانوں گے تو اللہ اور سور کے ساتھ جنگ ہے تو ایک تو یہ آیات محکمات میں سے یعنی جو جن کا بیسس کافی مضبوط ہے اس میں کوئی ابحام نہیں لہٰذا ان کے بارے میں چاروں اماموں کی متفقہ کول ہے ان کا کہ محکم آیات جو ہیں اس کے بارے میں کوئی تعویل اجتہات یا کوئی چینجز نہیں ہو سکتی لہٰذا اسلامی بینکنگ کی جو بھی بیسس و بنیاد ہو وہ ان کے اپنی ذہنی تخلیق تو ہو سکتی لیکن اس کا اسلام سے کسی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے میری صرف بزارش علماء اکرام جو اسلامی بینکنگ یا جو ان کے پیروکار ہیں اس کے اہامی ہیں ان سے بزارش ہے کہ صرف لفظ اسلامی ہٹا دیں باقی میرے خال میں کوئی اختلاف ہی نہیں رہے گا کیونکہ ان کے پورے سسٹم میں پورے ارنجمنٹ میں اسلام نام کے کوئی چیز نہیں ہے